مرشک نیوز ہماری حکومت عوام کو علاج اور موالجے کی ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کے لئے اقدامات کر رہی ہے ترجمان ڈی ایم اے کے مطابق ڈی ایم اے نے چالیس آئی سی او وینٹی لیٹرز بلو جسٹان کے حوالے کر دیئے جیپٹی کمیشنر سے بھی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے کہا ہے کہ اید کے موقع پر مویشی منڈی ایسو پیس کے تحت لگائی جائیں گی پاک افغان بارڈر کے بندے سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہیں وفاقی حکومت کو صرف اپنے پیٹ کے پکر ہے حاجی علی مدد جفت دوہزار سترہ میں تاجر کے اغواں اور قتل کے لرزہ خیز واقعات کا مقدمہ انصداد دہشتگردی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر نیاز محمد کو موت کی سزا سنا دی زلق اچھی سے آپ کو اپڈیٹ کریں سب دویئن سنی سبی لیویز کی کامیاب کاروائی آلٹو گاڑی سے چرس برامت کر کے ملزم گرفتار گریہ چاہوی سے آپ کو اپڈیٹ کریں خیبر پختون خواہ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑنے والے پانچ کم سن لڑکے بلوچستان سے بازیا کوئٹا میں ٹرافک حادثہ ایک شخص جانبہک حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر انگامی بنیادوں پر تافتان میں کرنٹینہ مرکز قائم کیا پی ڈی اے میں ظلی انتظامی اور محکمہ سہت کو فاعل کیا اور اپنے وسائل سے پانچ ہزار ظاہرین کو تمام ممکنہ طبی سہولیات اور ضروریت زندگی کی فراہمی کو یقینی بنایا ساتھی صوبے میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے کوئٹا پی سی ایس آئی آر کلا عبداللہ اور چمن میں مزید کرنٹینہ مراکز اور آئیسولیشن سنٹرز کائم کر دیئے اس کے علاوہ کوئٹا میں پچاس اکر اور تافتان میں پندرہ اکر پر ریلیف این ایمرجنسی سنٹرز بھی بنایا جا رہے ہیں پروقت اقدامات کی وجہ سے بلوجستان کے کسی بھی ظلم میں وائرس حکامی طور پر منتقل نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی مریض سامنے آیا جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے صوبائی حکومت، ڈاکٹرز اور پاک فوج نے بلوجستان میں بیماری کی شرعہ کو بڑھنے سے بچایا اور حکومت کی آگاہی مہن کے نتیجے میں عوام نے بھی لوکڈاؤن کو سراتے ہوئے خود کو گھر تک محدود کر لیا بلوجستان میں نہ صرف بیمار افراد کی دارات بہت کم ہے بلکہ سترہ مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں بلوجستان حکومت کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے برسرے پیکار ہے تاہم معاشر کو بھی اس جنگ میں اپنا فعل کردار ادا کرنا ہوگا بلوجستان حکومت نے پندرہ جولائی سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اندیا دے دیا ترجمان بلوجستان حکومت کے مطابق پندرہ جولائی سے کرونا میں اضافہ نہ ہوا تو تعلیمی ادارے کھول سکتے ہیں لیاقش شاہفانی نے کہا کہ سمارٹ لاکڈاؤن کے مصبت نتائج سامنے آ رہے ہیں ہسپتالوں میں مریضوں کی شرعہ میں پچاس فیصد کمی آئی ہے پندرہ جولائی سے کرونا میں اضافہ نہ ہوا تو تعلیمی ادارے کھولنے میں مشکل نہیں ہوگی کرونا کیسز کی موجودہ شرعہ رہی یا مزید کم ہوئی تو تعلیمی ادارے کھول سکتے ہیں ترجمان بلوجستان کا کہنا تھا کہ بلوجستان کے کئی علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن ہے لوگ ایس او پیس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کرونا کیسز بڑھ سکتے ہیں نیاکر شاوانی نے کہا کہ عوام نے تعاون نہیں کیا تو سمارٹ لاکڈاؤن میں توصیح کریں گے صوبائی سیکریٹری صحت دوستین جمال دینی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت عوام کو علاج اور معالجے کی ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقتامات کر رہی ہے ان خیالت کا اظہار انہوں نے اپنے دورے ازدار کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کیا سیکریٹری صحت نے جلاوہ میڈیکل کالیج خوزدار ٹیچنگ ہسپتال خوزدار ٹراما سینٹر نرسنگ سکول میڈ وائفری سکول پبلک ہیل سکول اور دیگر طبی مراکز کا دورہ کیا ٹراما سینٹر کے معاینے کے موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی میر یونس عزیز بھی اس موقع پر موجود تھے ٹیچنگ ہسپتال کے دورے کے موقع پر ڈیپٹی کمیشنر خوزدار ڈاکٹر طفیل بلوچ چیف پلاننگ آفیسر عبد الرسول زہری صوبائی کورڈینیٹر آئی پی آئی ڈاکٹر کملان گچکی ڈوینل ڈائریکچر صحت ڈاکٹر شاہد محمود ایم ایس ڈاکٹر سعید احمد زلائی منتظم صحت ڈاکٹر سومار خان سٹاف آفیسر سیکریٹری صحت شاکت بلوچ اور دیگر متعلق کا حکام بھی موجود تھے سیکریٹری صحت نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا مریضوں سے ملاقات کر کے ان سے علاج اور معالجی کی سہولیات کا بھی جائزہ لیا سیکریٹری صحت نے کہا کہ اس وقت پورا ملک کووڈ نائنٹین سے شدید متاثر ہے اسی طرح صوبہ بلوچستان بھی کووڈ نائنٹین وائرس سے شدید متاثر ہوا ہے پرنٹ لائن پر کام کرنے والے کئی ڈاکٹرز اور طبیع عملہ بھی اس وبا کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے ہیں ہمیں اپنے جانباز ڈاکٹرز کی حمت اور حوصلے پر فخر ہے سیکریٹری صحت نے کہا کہ جہاں جہاں ڈاکٹرز کی کمی ہے وہاں فوری طور پر ڈاکٹرز کی پانٹریکٹ کی بنیادوں پر تقرری کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام ناس کو صحت کی بلا تاخیر سہولتیں فراہم ہو سکے انہوں نے ڈیپٹری کمیشنر خوزدار سے کہا کہ آپ ہمارے اداروں کی نگرانی بھی کریں اور ہمارے طبیع عملے کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق مفید مشوروں سے بھی آگاہ کریں انہوں نے ایم میس ٹیچنگ اسپتال خوزدار اور دیگر مقامات پر کہا کہ حکومت طبیع عملے کو درپیش مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے اور انہیں حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے ڈیپٹری کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی نے کہا ہے کہ اید کے موقع پر مویشی منڈی اسو پیس کے تحت لگائی جائیں گی شہری جانوروں کی قریداری کے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کریں مال مویشی فروخت کرنے والے بھی اسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں منڈی میں داخل ہونے کیلئے تین راستیں ہوں گے جہاں پر سیول ڈیفنس اور ٹائگر فورس کے رزقار لوگوں کو اسو پیس کے بارے میں آگاہی فراہم کریں گے مدیشی منڈی میں ماسک اور گلفز کا استعمال لازمی ہوگا مدیشی منڈی میں کانگو وائرس اور بیگر جراسین کچھ سپری کروایا جائیں گے ملزپل کمیٹی سبی اید کے موقع پر سپائی کے خاصصی انتظامات کریں گی اور جانوروں کی آلائش کو اٹھانے کے لیے پلان تشکیل دیں تاکہ شہریوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو ان خلالات کا اظہار انہوں نے ایس سو پیس کے تحت مویشی منڈی کے نقاط کے سلسلے میں منقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اجلاس میں سسٹن کمیشنر سبی انایت اللہ کاسی ڈیپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک سبی ڈاکٹر جان محمد صافی چیف سینیٹری میونسپل کمیٹری سبی محمد سلیم بنگلزائی ڈی ایس پی ریاض احمد اور ایس ایڈ چو سٹی محمد آصف جتک شریف تھے اجلاس سے ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسب بازائی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی فیصلے پر ہر صورت میں عمل درامت کروایا جائے گا عید کے موقع پر مویشی منڈی ایس او پیس کے تحت لگائی جائے گی بیوپاری اور خریدار ہر صورت ایس او پیس پر عمل درامت کا پابند ہوگا انہوں نے کہا کہ مویشی منڈی میں شہری جانوروں کی قریداری کے وقت احتیاطی تدبیر اختیار کریں اور مال مویشی فروغ کرنے والے بھی ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی برائیں انہوں نے کہا کہ منڈی میں چھوٹے بچوں اور بڑوں کا داخلہ بند ہوگا منڈی میں لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مویشی منڈی میں کانگو وائرس اور دیگر جناسی ان کو سپریے کروایا جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مویشی منڈی میں داخل ہونے کے لیے تین راستے ہوں گے انڈی ایم اے نے چالیس آئی سیو وینٹی لیٹرز بلوچستان کے حوالے کر دیئے ترجمان انڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان کو اسی بائی پپ وینٹی لیٹرز بھی دیئے گئے اس کے علاوہ دو سو نیزل کنولا اور دو سو فنگر پلس آکسی میٹرز بھی بلوچستان کو دیے گئے کوئٹا میں دو ہزار سترہ میں تاجر کے اغوا اور قتل کے لرزہ خیز واقعے کا مقدمہ انصداد دہشتگردی عدالت نے جنم ثابت ہونے پر نیاز محمد کو موت کی سزا سنا دی مجرم کو عمر بھر قید کی بھی سزا مقدمے میں نامزد دوسرا ملزم غیوز شک کی بنیاد پر بری انصداد دہشتگردی عدالت ون کے جج عبدالمجید ناصر نے فیصلہ سنا دیا مجرم نے دو ہزار سترہ میں تاجر عبدالرزا کو اغوا کر کے کروڑ روپے تاوان وصول کیا مجرم نے تاوان وصول کرنے کے باوجود تاجر کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے کر دیئے تھے پولیس کی جانب سے سٹیٹ کانسل زاہد علی خان کیس کی پیردی کر رہے تھے زلہ کچھی سے آپ کو اپجٹ کریں سبڈیویئن سنی لویز کی کامیاب کاروائی آلچو کاری سے چرچ برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق جناب ڈیپٹی کمیشنر کچھی مراد خان کاسی اور جناب اسسٹن کمیشنر دھادر حبیب نصیر ناصر کی خصوصی ادائیت پر تحصیل دہ سنی گچھن شردل خان ابرو انچارج لویز تھانہ بابو فیدہ حسین جتوئی کی سربراہی میں کمانڈو لویز فورس کچھی نے دورانے چیکنگ لنک روڈ پر آلٹو گاڑی کار نمبر چھے سو بارہ بی پی جے سے اکیس کلو پختہ چرچ برامت کر کے ملزم امیر بخش والد رحیم بخش کام بروہی سکنا گوٹ رحیم بخش بروہی تحصیل روڈ زلا شہید بینزیر آباد سندھ کو گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ فرد نمبر دس بٹا دو ہزار بیس و جرم زیر دفاع سینو نارکاٹیکس لیویز تھانہ کٹھن میں درچ کر کے ملزم سے مزید تفتیش لیویز کٹھن کر رہا ہے چاہوی سے آپ کو اپڈیٹ کریں خیبر پختون خواہ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑنے والے پانچ کمسن لڑکے بلوچستان سے بازیا جیپٹی کمیشنر کے حکم پر لیویز کی کوئٹ ریسپانس فورس نے کاروائی کی کمسن لڑکوں کو جھونٹ کر دور دراز علاقے پنیام سے بازیاب کرایا گیا گاڑی خراب ہونے پر وہ پیدل جا رہے تھے اسسسٹن کمیشنر جعوید دونکی نے کہا کہ بازیاب ہونے والے لڑکے ایران جانا چاہتے تھے مسکورہ کو تحویل میں لینے کے بعد متعلقہ قاندانوں کے حوالے کر دیا گیا کوئٹا سے ایک افسوس ناق قبر سے آگاہ کریں کوئٹا میں ٹرافک حادثہ ایک شخص جان بھاک پولیس کے مطابق منگل کو کوئٹا کسٹم کے قریب ٹریکٹر کی ٹکٹ سے محمد انور نامی شخص جان بھاک ہو گیا پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کیا جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی مزید کارروائی جاری ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی